انجنکشنز پہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو لینٹھی بھی نہ کروں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہ جاؤں میں صرف ایمپریری انجنکشن کی یاد تک رہوں گا اور اس کی یاد تک ہی کوشش کروں گا کہ کچھ وضاعت کر سکوں تو پھر انشاءاللہ موقع ملا تو باقی انجنکشنز پہ بھی جائیں گے تو انجکٹ لفظ جو ہے یہ انفیکٹ لیٹن لینگویج سے لیا گیا ہے انجنکشو سے انجکٹ جس کا ہم یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب روکنا ہے اس کا مطلب روکنا بالکل نہیں ہے رسٹین کرنا بالکل نہیں ہے اس کا مطلب کمانڈ ہے ایسی کمانڈ جس سے کسی کو ہم کسی کام کرنے کا کہتے ہیں یا کسی کام کرنے سے روکتے ہیں تو اس سے انجنکشن نکلی انجنکشن کا مطلب بھی یہ ہوا کہ ایسا اتھاریٹیٹیو آلڈر جس میں کسی کو پریونٹ کرنے کے لیے ایدیت کی جاتی ہے یا کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو انجنگشن کے دو پارٹس ہیں دو ٹائپس ہیں اس کی میجر میں نمبر ایک تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پرپیچول دوسری ٹیمپریری انجنگشن ٹیمپریری انجنگشن کو آپ جب آگے لے جائیں تو چونکہ انجنگشن کا مطلب ایک کمانڈ ہے آلڈر ہے ڈریکشن ہے تو اس کے بھی دو پارٹس آئیں گے ایک اس کا پوزیٹیو آئے گا جس کو ہم منڈیٹری کہیں گے ایک اس کا پریونٹیو آئے گا جس کو ہم روٹین میں جو سمجھتے ہیں کہ کسی کو روکا جا رہا ہے انجنگشن جو اس کی ہوتی ہے تو پرلیمری انجنگشن کو جب ہم مزید آگے ڈیٹیل میں لے جائیں گے تو اس کے دو اس سے بنتے ہیں دو اس کی کوئنڈز ہیں ایک کو پرلیمری ہم کہیں گے اور ایک کو ہم پرائیبٹری کہیں گے پرلیمری انجنگشن وہاں پہ دی جاتی ہے جہاں سبجیکٹ میٹر آف سوٹ کو پریزارو کرنا ہو سٹیٹس کو اس میں قیم رکھنا ہو یعنی ہمارا آلڈر انتالیس رول ون یہ پرلیمری ٹیمپریری انجنگشن میں آئے گا جو پرائیبٹری ہے اس میں ہمارا رول ٹو جائے گا جہاں کسی کو ہم رسٹرین کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ بلکل نہیں آپ سمجھیں کہ انجنگشن کا مطلب روکنا ہی ہے انجنگشن کا مطلب کسی کو کوئی ڈریکشن بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ منڈیٹری انجنگشن دی گئی ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں تو وہاں انجنگشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ انجنگشن دی جائے گی اب ٹیمپریری انجنگشن کو ہماری جو پرویینز سی پی سی میں ڈیل کرتی ہیں وہ آرڈر انتالیس رول وان ٹو سیکشن نائنٹی فور ان وان فائی وان انہارنٹ پاورز تو اب اس میں ایک مسئلہ جو آتا ہے موسیلی ہم جیسے پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ انجنگشنز آرڈر انتالی میں جاری ہو رہی ہے یا آرڈر سیکشن نائنٹی فور میں کرنی ہے تو اس ڈیٹیل کو جب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو دو لفظ جو بڑے غور طلب ہے میرے خیال کے مطابق ان کو سمجھنا پڑے گا ایک لفظ آرڈر ہے آرڈر کی پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تھی کہ آرڈر وہ ہوگا جہاں پہ ڈسیئن ہوگا ڈسیئن کا ایکسپریشن آرڈر ہوگا آرڈر انتالیس رول ون این ٹو میں جو انجنگشن گرانٹ ہوگی وہ بائی این آرڈر ہوگی جس کے پیچھے ایک ڈسیئن ہوگا تو اس کو ہم آرڈر کہیں گے کہ انجنگشن بائی آرڈر گرانٹ کی جا رہی ہے جہاں پہ سیکشن نائنٹی فور کا تعلق ہے تو وہاں پہ آرڈر کا لفظ استعمال نہیں ہوا وہاں پہ انہوں نے سیمپل کہا ہے کہ ویر دا کوٹس گرانٹس انجنگشن ایک کوٹ میں گرانٹ انجنگشن تو آرڈر ون این آرڈر آرڈر انتالیس رول ون این ٹو میں عدالت نے صرف آرڈر پاس کرنا ہے جس کی بیک پیچھے ڈسیئن آنا ہے تو سیمپل ورڈز میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب اپلیکیشن کو ڈسکس کر کے آن میریٹ سے اس کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم آرڈر کہہ گئے انٹیرم اب میرے خیال میں دوہزار ساتھ میں ایمینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں رول ٹو اے ایڈ کر دیا گیا ہے تو اس میں انٹیرم کا لفظ استعمال آ گیا ہے کہ انٹیرم انجنگشن جہاں پہ پاس ہوتی ہیں تو وہ اس کے ففٹین ڈیز سے زیادہ نہیں ہوگی مگر اس ایمینڈمنٹ سے پہلے دوہزار ساتھ سے پہلے جو انٹیرم انجنگشنز تھی وہ عدالتیں کہاں پہ دے سکتی تھی رول وان اینڈ رول ٹو میں تو آرڈر سے انجنگشن دی جا سکتی ہے ادروائز نہیں تو میرے خیال میں وہ چونکہ سیکشن نائنٹی فور میں ورلڈ گرانٹ استعمال ہوا ہے تو وہ انٹیرم گرانٹ کی جا سکتی تھی سیکشن نائنٹی فور میں کوٹس نے وان فائی وان میں بھی گرانٹ کی وان فائی وان انہیرٹن پاورز کا ہے تو وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ رولز میں لا میں کوئی چیز پریسکرائب نہیں کی گئی تو عدالت وہاں پہ ایک سو اکامن کے تحت وہ کوئی انصاف کے لیے فارینڈ آف جسٹس کچھ کر سکتی ہے چونکہ ادھر نائنٹی فور میں لفظ گرانٹ آگیا ہے آرڈر نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو انٹیرم انجنگشنز تھی وہ نائنٹی فور میں ہی گرانٹ ہوتی تھی یا کی جا سکتی تھی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ایک سو اکامن میں انٹیرم گرانٹ کی جائیں تو ایک سو اکامن میں عدالت اپنے انہارنٹ پاورز کے تحت کسی کو سزا نہیں کر سکتی اگر انٹیرم انجنگشن جاری ہو گئی ہے کسی نے اس کو ڈسو بے کر لیا ہے وائلیٹ کر لیا ہے تو عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ایک سو اکامن میں اس کو سزا بھی کرے چونکہ نائنٹی فور میں سزا بھی دے دی گئی ہے تو انٹیرم انجنگشنز پہلے نائنٹی فور میں ہوتی تھی اب چونکہ رول ٹو اے آ گیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انٹیرم انجنگشنز جو ہیں جو رول وان اینڈ ٹو کے تحت دی جائیں ان پہ ان کا وہ پیریٹ فکس کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انٹیرم ادھر ہوں گی تو یہاں پہ ایک اور کویسٹین آرائز ہوگا کہ رول وان اور ٹو میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آلڈر سے انجنگشن ہوگی یا ویسے گرانٹ کی جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو انٹیرم انجنگشن ہے وہ سیکشن نائنٹی فور میں یا وان فائی وان میں ہی جاری ہوگی اور رول ٹو اے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رول وان ٹو میں اگر کوئی ہوتی ہے تو اس میں ہوگی نہیں بلکہ اس کے پرنسپل جو ہیں وہ عدالت مد نظر رکھ کے کرے گی اور اس کی سزا جو ہے وہ نائنٹی فور میں ہی جائے گی تو اب جو کہ سزا کی بھی پرویین آگئی ہے نائنٹی رول ٹو سی ہے نا ٹو سی ٹو سی میں سزا آگئی ہے تو اب انٹیرم کی ادھر بھی انہوں نے واضح لفظ یہ لکھ دی ہیں کہ اگر کوئی انجنگشن کا آلڈر ہوتا ہے یا ویسے انجنگشن گرانٹ ہوتی ہے تو اس کی کوئی ویلیشن کرتا ہے تو وہ ٹو سی میں اس کی جا کے سزا ہو جائے گی تو اب انجنگشن جو آلڈر سے ہونی ہے وہ رول وان اور ٹو میں ہونی ہے جو ادھر وائز گرانٹ ہونی ہے وہ رول اب ٹو اے میں بھی سمجھی جا سکتی ہے نائنٹی فور میں بھی سمجھی جا سکتی ہے تو انجنگشن جب جاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ریمیڈیز جس بندے کے خلاف ہو رہی ہے ایک تو دیفینیٹ یہ ریمیڈی ہے کہ وہ اپیل میں جائے گا اس کوٹ میں جس کوٹ نے انجنگشن گرانٹ کی ہے تو اس کو دو ریمیڈیز اس کے پاس ہیں ایک سیکشن نائنٹی فائیب میں کہ کوئی اگر ایسی انجنگشن آصل کرتا ہے کوٹ کو اپلائی کر کے آصل کرتا ہے تو اس بندے کو اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ڈیمیجز کے لیے سیکشن نائنٹی فائیب میں کوٹ کو اپلائی کرے گا دوسری آلڈر انتالیس میں رول فور وہ یہ ہے کہ وہ عدالت کو اپلائی کرے گا کہ یہ انجنگشن غلط جاری ہو گئی ہے اس کو ویری کر دیں اس کو سیٹسائیڈ کر دیں اس کو چینج کر دیں یہ اس کے پاس دو ریمیڈیز ہوگی اگر انجنگشن آلڈر میں پاس ہوئی ہے تو فور آلڈر کو ریلیٹ کرے گا ون ٹو میں صرف بائی آلڈر ہی انجنگشن تیمپریری جاری ہو سکتی ہے انٹیرم میرے خیال میں ادھر نہیں ہو سکتی وہ نائنٹی فور میں یا ون فائی ون میں جاری ہوگی تو اگر انٹیرم انجنگشن کسی کے خلاف جاری ہو گئی ہے اور بعد میں وہ خارج ہو گئی ہے اور وہ مینا یا دو مینا یا چار مینا کسی اپنے رائٹ کو استعمال کرنے سے وہ محروم رہا ہے تو پھر اس کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ وہ نائنٹی فور میں جا کے سیکشن نائنٹی فور میں ڈیمیجز کے لیے اپلائی کرے گا تو انجنگشن پہ ایک جو دو تین یہ اس کا ایک جرنل تارف تو اب یہ ایک ہم جو سمجھ لیتے ہیں کہ انجنگشن جو گرانٹ کی گئی ہے یہ اس کا مطلب صرف روکنا ہی ہے تو میں پہلے جیسے کہہ رہا تھا کہ روکنا نہیں اس میں منڈیٹری بھی آ سکتی ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن فائیو جس میں پانچ ریلیف دیئے گئے ہیں ایک اس میں یہ ہے کہ بائی پریونٹنگ اپالٹی فرام ڈوئنگ وچ ہی ایز انڈر انڈر ابلگیشن ٹو ڈو اس کو ہم پریونٹیو ریلیف کہیں گے سپیسیفک ریلیف ایکٹ نے چیپٹر نائن کو پریونٹیو ریلیف کہہ دیا ہے وہاں پہ تیمپریری انڈنگشن ہے اور پرمنٹ انڈنگشن ہے اب منڈیٹری انڈنگشن جو ہے تیمپریری طور پہ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی اس پہ مختلف ویوز ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں تیمپریری انڈنگشن منڈیٹری نہ دو یہ تو اگر دے دی تو دعوے کا فیصلہ ہی ہو گیا سارا کچھ مکمل ہو گیا کچھ کہتے ہیں نہیں بعض وقت ایسی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ دینا ضروری ہو جائے تو وہاں دینی چاہیے تو غور کریں تو کچھ سیچویشن ایسی آ سکتی ہیں کہ جہاں پہ تیمپریری منڈیٹری انڈنگشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک بندے کا ایزمنٹ رائٹ ہے ایک رستے کا گزرنے کا دوسرا بندہ اس کو روکنا چاہتا ہے وہاں عمارت بنانا چاہتا ہے وہاں پہ آکے اس نے ایک ٹرک بجری کا رکھ دیا ہے تو جس کا رائٹ ہے وہ عدالت میں آتا ہے کہ جناب مجھے تیمپریری انڈنگشن دیں کہ یہ میرا رستہ بند نہ کرے تو اب اس کی جو بجری ہے وہ اٹھوانا ضروری ہے اگر وہ نہیں اٹھائی جائے گی تو وہ رستہ ڈسٹراب رہے گا تو عدالت منڈیٹری انڈنگشن کے طور پہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ساتھ یہ بجری بھی اٹھا لو اب آلڈر انتالیس رول وان اینڈ ٹو یہ صرف پریونٹیو آلڈر کیے جا سکتے ہیں کسی کو روکنے کے لئے تو اب منڈیٹری انڈنگشن کہاں پہ دی جائے گی سپیسیفک ریلیف ایک نے تو تیمپریری منڈیٹری انڈنگشن کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے سیمپل ایک منڈیٹری انڈنگشن کی ڈیفینیشن دے دی ہے کہ یہ انڈنگشن کیا ہوگی اب کیا وہ آلڈر انتالیس رول وان ٹو میں دی جائے گی سیکشن نائنٹی فور میں دی جائے گی یا وان فائی وان میں دی جائے گی تو یہ ایک کویسٹن ہے جس کا جواب سی پی سی سے ملنا بہت مشکل ہے مختلف کورٹس نے اس پہ جو فیصلے کی ہیں وہ بھی کسی نے کدھر کسی نے کدھر کسی نے کدھر کر دیا ہے تو اگر ہم اس کو سیکشن نائنٹی فور میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ گرانٹ ہو جائے گی یا وان فائی وان میں گرانٹ ہو جائے گی تو دین تو اس کی سزائی کوئی نہیں اگر کوئی بندہ منڈیٹری انڈنگشن تیمپریری کو نہیں مان رہا تو عدالت کہاں پہ سزا دے گی اپیل بھی نہیں ہو سکے گی چونکہ اپیل اپیلیبل آلڈر انتالی کا رول وان اینڈ ٹو ہیں اگر منڈیٹری انڈنگشن جاری کر دی ہے عدالت نے اور اس کو بندہ چیلنج کرنا چاہتا ہے تو پھر تو وہ اپیل میں چیلنج نہیں کر سکے گا اگر وہ نائنٹی فور میں یا وان فائی وان میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو تو میرے خیال میں منڈیٹری انڈنگشن جو ہے اس کا اٹسیلف کوئی انڈیپیننٹ وجود ہے ہی نہیں جب ہم اس ڈیفینیشن کو غور سے پڑھیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بریچ آف ایبلیگیشن عدالت نے پریونٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کسی سپیسیفک ایٹ کو پرفارن کروانے کی ضرورت ہے تو عدالت بریچ آف ایبلیگیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے آلڈر کرے گی اور ساتھ ہی وہ سپیسیفک آلڈر سپیسیفک قوم کرنے کا کہہ دے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منڈیٹری ٹیمپریری انڈنگشن کوئی اپنا الیدہ وجود نہیں ہے یہ پریونٹیو آلڈر کے ساتھ ہی جائے گی تو پریونٹیو آلڈر تو ہم رول ون اور ٹو میں کر رہے ہیں اگر عدالت اس کو ایکٹ مزید دے رہی ہے کہ آپ یہ پرفارن کرو وہ کسی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے رول ون اور ٹو میں ہی ڈریکشن دے دیتی ہے تو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے چونکہ اس کے خلاف اپیل کا رائٹ مل جائے گا چونکہ رول ون اور ٹو میں اگر کوئی آلڈر پاس کیا جاتا ہے تو اس میں اپیل ہو سکتی ہے سیکشن نائنٹی فور میں کریں گے تو وہاں پہ اپیل نہیں ہوگی سیکشن وان فائی وان میں کریں گے تو وہاں پہ اپیل نہیں ہوگی تو نائنٹی فور کی ایک پروویئن جو مجھے بڑی امپورٹنٹ فیل ہوتی ہے وہ سب سیکشن ای ہے ای پہ موسٹلی نہ تو کوئی جیسے ہی آلڈر کرتے ہیں نہ آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ تو نائنٹی فور کو کہہ دیا گیا ہے کہ دیز آردہ سپلیمنٹل پروسیڈنگز تو سی پی فی سی میں دو تین چار قسم کی پروسیڈنگز جس کو ہم سپلیمنٹل آلڈرنری پروسیڈنگز انسیڈنٹل پروسیڈنگز انڈ سپیشل پروسیڈنگز اب سپلیمنٹل پروسیڈنگز کا مطلب یہ ہے کہ جب اب آلڈرنری پروسیڈنگز سے ہٹ کے کوئی اور کارروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم سپلیمنٹل پروسیڈنگز کہیں گے نائنٹی فور سپلیمنٹل پروسیڈنگز کو ڈیل کر رہی ہے وہاں پہ جب اب سب سیکشن سی کو غور کریں وہ یہ کہتی ہے کہ گرانٹ ای ٹیمپریری انجنکشن انجنکشن اس کی ہو سکتی ہے سیول پریزن میں بیجا جا سکتا ہے تو اب اس میں سپلیمنٹل کیا کیا جا رہا ہے انجنکشن گرانٹ کرنے کا تو اختیار رول ون اور رول ٹو میں آ چکا ہے تو یہاں پہ سپلیمنٹ کیا کیا ہے عدالت نے تو یہاں پہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ سپلیمنٹ کیا کیا گیا ہے وہ سزا کو کیا گیا ہے کہ اس کی اٹیچمنٹ کی جائے یا اس کو سیول پریزن میں بیج دیا گیا ہے انتالیس ون اور ٹو میں آرڈر ہے اور ادھر وہ گرانٹ کر سکتی ہے یہ سپلیمنٹ ہو گیا کہ آپ ان ٹیرم ریلیف بھی دے سکتے ہیں تو جب عدالت یہ سپلیمنٹل پروسیڈنگز کرے گی تو اس پہ اپیل لائی نہیں ہوتی تو یہاں پہ ایک کوئسٹن یہ ارائز کرے گا کہ انٹیرم انجنکشن اگر نائنٹی فور میں جاری ہو رہی ہے تو اس کے خلاف تو اپیل نہیں ہو سکتی اگر وہ بھائی آرڈر ہو رہی ہے رول ون اور ٹو میں تو پھر اپیل ہو جائے گی تو ہم جو انٹیرم انجنکشن جو ہوتے ہیں اس میں اپیل میں بھی آتے ہیں تو میرے خیال میں انٹیرم انجنکشن کے خلاف اپیل دیر نہیں ہو سکتی اب اس ایمنٹمنٹ کے بعد تھوڑا سا مسئلہ اور سائٹ پہ چلا گیا کہ اب رول ٹو اے نے کہہ دیا کہ انٹیرم انجنکشن بھی اگر جاری کر دی جائے پاس کر دی جائے انڈر رول ون اور ٹو تو اس لوجک کے تحت انٹیرم کی اپیل بھی پھر چلی جائے گی اگر اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رول ٹو اے جو ہے یہ انٹیرم کا بھی اختیار دے رہا ہے رول ون اور ٹو میں تو پھر وہ بھی اپیل میں چلا جائے گا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیرم پھر بھی ہم جا کے نائنٹی فور میں دیں گے اور اس کے جو پرنسپلز ہیں رول ون اور ٹو میں دیے گئے وہ ابزرب کریں گے انٹیرم کو دیتے ہوئے اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا میں بھی سنتا آیا ہوں دیکھتا بھی آیا ہوں کرتا بھی آیا ہوں کہ پریم اف شائی گوڈ کیس ایرپیبل لاس اینڈ بیلنس آف انکنوینینس اس پہ اگر سوچیں کہ یہ آ کہاں سے گئے یہ جاجمٹس میں آئے ہیں ہائی کورٹ سپریم کونٹ یہ پرنسپل کیسے بنائے گئے ان کے پاس کیا لوجک تھی کیا کریٹیریا تھا جس کے تحت ان پرنسپل کو بنایا جیا کہ یہ پرنسپل تین پورے ہوں گے تو آپ نے سٹے آلڈر کرنا ہے یہ نہیں ہوں گے تو آپ نے نہیں کرنا ہے تو اس میں ایک بات کہ دنیا میں لا کی کورٹس اور ایکیوٹی کی کورٹس بھی چل رہیں گے جو ایکیوٹی کی کورٹ ہے اس نے صرف جسٹس کرنا ہے اس کے لیے کوئی پرنسپلز کوئی ہارڈ ان فاسٹ رولز آف لا نہیں ہے جہاں پہ وہ جسٹس دیکھے گی وہاں پہ وہ کورٹ چلی جائے گی ہمارے ملک میں کورٹس کو اتنے اختیارات وسیع نہیں دیئے گئے کہ آپ اس لا کے دہرے سے باہر نکل جائیں تو ایکیوٹی کی پروینز پہ ایکیوٹی کے میٹرز پہ لا بنا دیا گیا جو ڈسکریشنی ریلیف ہے کورٹ کے پاس وہ اب یوں سمجھیں کہ اس کے پاس ایز ایک کورٹ آف ایکیوٹی دیا گیا ہے تو اب سپیسیفک ریلیف ایکٹ آل موسٹ ایکیوٹی کا ریلیف ہے سپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ عدالت کی مرضی چاہے تو دے نہ چاہے تو نہ دے وہاں پہ بھی ایک پروینز میں وہ پرنسپل دے دیئے گیا ہے کہ کہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہاں پہ نہیں دے سکتے تو یہ ایک ایکیوٹی کی کورٹ کے لیے ایک پرنسپل دے دیا گیا ہے کہ جب کوئی عدالت ایکیوٹی کر رہی ہے تو اس کو کیوں دیکھنا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ who one seeks ایکیوٹی must do ایکیوٹی who one comes to court for relief should come with clean ends اسی طرح یہ تین پرنسپل بھی پرمیف شاید گوڈ کیس ارپیبلا لاز اور بیلنس آف انکنوینینس دے دیئے گئے تو اب یہ سمجھ لینا کہ یہ تین پرنسپل بہت مست ہو گئے ہیں تو ہر حال میں ان کو ہی فالو کرنا ہے تو میرا خیال میں ان کو فالو نہ بھی کیا جا سکتا ہے جہاں پہ انصاف کی کچھ اور requirement ہو جہاں یہ تین تینوں پرنسپل نہیں بھی پورے ہو رہے ہیں مگر پھر بھی ایکیوٹی کے تحت کو ریلیف دینا ضروری ہے تو court ان پرنسپل کو ignore کر کے بھی ریلیف دے سکتی ہے یہ قانون نہیں ہے یہ کوئی قانون کے پرنسپل نہیں ہیں جن کو violate کرنے کی اجازت نہیں یہ ایکیوٹی کے پرنسپل ہیں ان سے کوئی بہتر طریقہ کار کوئی بہتر پرنسپل عدالت کے سامنے آ جاتا ہے تو then بھی وہ stay اس میں جاری کر سکتی ہے تو اس کے بعد اب ایک اور question پہ mostly ambiguity رہتی ہے مجھے بھی رہی ہے بڑا رسا مجھے دوستوں نے بھی کہا ہے پہ اس پر تھوڑی سی وضاعت کر دینا کہ temporary injunction کیا ہوتی ہے interim کیا ہے add interim کیا ہے اب جو temporary ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں interlequatory کا مطلب سمجھنا پڑے گا interlequatory orders آپ نے پڑے ہوں گے interlequatory order وہ ہوتا ہے جو final decision سے پہلے کیا جائے اسے ایک matter کو determine کر دیا گیا ہو اور وہ final decision تک چلے تو temporary injunction جو ہے یہ ہمارا interlequatory order ہوتا ہے اس کو ہم interim نہیں کہیں گے ایک sense میں اس کو interim بھی کہا جا سکتا ہے جب یہ interlequatory یا temporary نہ دیا گیا ہوتا لا میں اس کی temporary کی وضاعت نہ ہوتی تو پھر ہم اس کو interim کا نام بھی دے سکتے تھے چونکہ interim کے جو معنی ہیں وہ ہے an intervening time کہ درمیان میں ایک مقصود وقت کے لیے کوئی کام کر دیا جائے تو اس کو ہم interim کہیں گے فرض کیا جیسے ہماری یہ گورنمنٹس ہوتی ہیں تو election ہونے کے ایک گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے اس میں آ جاتا ہے پرائم منسٹر اور آ جاتا ہے interim پرائم منسٹر آ جاتا ہے ان کو ایک task دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اتنے عرصے میں یہ election کروانے ہے یہ کرنا ہے اور فلانا time کو آپ نے چلے جانا ہے تو اس کو ہم interim اس کو interim government کہتے ہیں اگر temporary کا لفظ استعمال نہ ہوتا لا میں تو پھر ہم اس temporary کو بھی interim کہہ سکتے تھے اب چونکہ temporary کہہ دیا گیا ہے تو لہٰذا interim کا لفظ استعمال جو کیا ہے سی پی سی نے وہ 2A میں ہوا ہے تو وہاں interim کا مطلب اب وہاں پہ change ہو گیا اب وہ interim intervening تو ہے مگر وہ دعوے کا intervening نہیں رہا وہ stay injunction کی application کے order کا intervening ہو گیا یہ میری بات کلیر ہو جائے کہ اگر یہ main دعوے کا intervening time کا order ہوگا تو پھر اس کو ہم interim کہیں گے temporary کی sense میں مگر ہماری سی پی سی میں اس کا جو مطلب ظہر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ interim وہ ہے جو injunction application کے order کے intervening time میں آ رہا ہے یعنی application کو dispose of کرنے سے پہلے اگر کوئی order کیا گیا ہے تو اس کو interim cpc نے کہہ دیا ہے مگر یہاں پہ اگر add interim کا لفظ استعمال ہوتا تو میرے خیال میں وہ زیادہ مناسب تھا چونکہ added interim کا مطلب ہے in the meanwhile تب تک اس میں کوئی مقصود period نہیں دیا جاتا اس میں in the meanwhile جیس طرح ہم stay کرتے ہیں کہ تاریخ مقررہ تک تو it means it mean while مگر چونکہ rule 2A میں interim کا لفظ استعمال ہوا ہے لہذا ہم interim پہ ہی جائیں گے add interim پہ نہیں جائیں گے تو interim ہم وہ سمجھیں گے جو in fact add interim ہے جو mean in the meanwhile ہے کسی specified time کے لئے نہیں ہے تو جو عدالت stay application سے پہلے order کرتی ہے اس کو ہم interim order کہیں گے کہ تاریخ مقررہ تک فلان تاریخ تک یا فلان تاریخ تک یہ کرتا تو add interim کا لفظ چونکہ cpc نے استعمال ہی نہیں کیا تو اس میں تو ہم اس interim کو add interim ہی سمجھیں گے یا ان دونوں کی definition کو ایک بنا لیں گے تو یہ temporary injunction کو interim کسی صورت میں ہم نہیں سمجھ سکتے چونکہ temporary injunction کی definition law نے دے دی ہے اور law نے وہ specific relief fact میں ہے کہ یہ دعوے میں دہر ہوگی اور اس میں عدالت time fix کرے گی اس time تک ہوگی یا عدالت کے further order تک ہوگی یا suit کے disposal تک ہوگی تو اب اس میں ایک اور جو ambiguity چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ یہ 15 days یہ 6 months یہ ایک سال یہ کون سے temporary injunction کے order کے بارے ہے interim injunction کے بارے ہے یا temporary injunction کے بارے ہے تو اس پہ تھوڑی سی وضاعت میں کر دیتا ہوں پہلے تو یہ کہ یہ clear ہو گیا کہ temporary injunction کا order ہم اس کو کہیں گے جو عدالت نے application کو on merit decide کر دیا ہے وہ ہمارا order ہوگا order for temporary injunction جو application decide نہیں کی اس سے پہلے عدالت نے in the meanwhile کوئی order کیا ہے تو اس کو ہم interim order کہیں گے add interim کا لفظ اس نوال ہی نہیں کیا ccpc والوں نے اس لیے اس کے مطلب پر ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو rule 2A بات کر رہا ہے 15 دنوں کی کہ کوئی interim order جو ہے injunction کا وہ 15 دنوں سے اوپر نہیں جائے گا اس کو اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا وہ جب اپنے exportی کر دیا ہے یہاں پہ بھی لفظ جو استعمال ہوا ہے an interim injunction past تو یہاں پہ injunction کا order نہیں ہوا کوئی decision code نے نہیں دیا صرف ایک order pass کیا ہے under rule 1 and 2 تو یہ میرے خیال میں وہ اس کے principles کو observe کرتے ہوئے جائے گا یہ ادھر ہی 94 میں تو اس کے 15 دن سے زیادہ وہ نہیں ہوگا ہاں ہاں اگر وہ اس کی defendant کی service نہیں ہو سکی اور اس service کی failure کی وجہ جو ہے وہ کوئی default on behalf of plaintiff ہے تو پھر اس کو extend نہیں کیا جائے گا اگر اس کی کوئی غلطی نہیں اس کا کوئی fault نہیں تو پھر وہ extend کی جا سکتی ہے defendant آگیا ہے وہ return reply کے لیے یا اپنے defense کے لیے time مانتا ہے تو پھر بھی extend کیا جا سکتا ہے اس میں ایک point جو بہت اہم ہے جو آپ کو ایز اکلا ذہن میں رکھنا چاہیے یا دالتوں میں argue کریں کہ جب defendant آگیا ہے اس نے return statement یا return reply دے دی ہے وہ تیار arguments کرنے کے لیے تو اس کی arguments جو ہیں arguments کے date جو ہے وہ plaintiff کی request پہ adjourned ہو رہی ہے تو کسی صورت میں interim injunction کو extend نہیں کیا جا سکتا وہاں پہ وہ ختم ہو جائے گی اس کو extension code نہیں دے سکتی اس کے بعد rule 2 آگیا 2 b اس میں order the order of injunction اس میں لفظ order کا استعمال ہو گیا تو یہ غور میں ذہن میں رکھیں کہ order جہاں پہ decision آیا ہے جہاں پہ عدالت نے merits کو discuss کیا ہے لہٰذا یہاں پہ world order آیا تو order کو ہی یہ deal کرے گا کہ جہاں پہ stay application کو decide کر دیا گیا order pass کر دیا گیا decision code نے دے دیا ہے تو وہ order ایک سال سے زیادہ نہیں چلے گا اور اگر ایک سال کے بعد عدالت اس کو extend کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو پارٹیز کو دوبارہ سننا پڑے گا دوبارہ سن کے وہ extend کرے گی اور اس order کی ایک copy with reasons ہائی code کو پہ دی گی تو یہ شاید کریں کہ سال کے اندر دعویوں کو decide کر لیں 4A اس میں تھوڑا سا وضا طلب ہے کہ یہاں پہ انہوں نے period جو دیا ہے injunction کا 6 months دے دیا ہے تو اب کیا یہ order پہ apply کرے گا یا simple injunction وہ interim بھی ہے اس پہ apply کرے گا تو یہ جو کہ government کے خلاف ہے کسی revenue کے matter کے متعلق ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ کوئی بھی injunction ہے چاہے وہ interim کی گئی ہے چاہے وہ order کیا گیا ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ exist نہیں کر سکتا rule 2B میں order جو ہے وہ 6 سال سے اوپر نہیں جائے جہاں پہ عدالت نے interim کی شکل میں تو وہ 6 مہینے سے اوپر نہیں چل پائے گی اب اس میں آگیا کہ notice کوئی بھی stage جاری کرنے سے پہلے عدالت notice کو ہماری deal کر رہی ہے رول 3 رول 3 یہ کہتا ہے کہ جب injunction ground کرنی ہے تو اس سے پہلے دوسری پارٹی کو notice دینا پڑے گا اس notice میں ایک exception یہ دی گئی ہے کہ جب عدالت یہ سمجھے گی کہ notice دینے سے کوئی justice کو defeat ہو رہا ہے تو عدالت notice کو dispense with کر لے گی مگر گورنمنٹ کے خلاف اگر ہوگا یا کوئی کسی بینک کے خلاف ہوگا جہاں پہ property pledge کی گئی ہے تو وہاں پہ notice کمپلسی ہو جائے گا گورنمنٹ کے خلاف وہاں پہ notice کو dispense with کیا جا سکتا ہے جہاں پہ وہ کسی کو ejectment کا کر رہے ہوں گے کہ آپ اس premises سے eject ہو جاؤ یا کسی premises کو گرانے کی بات کر رہے ہوں تو وہ گورنمنٹ کو بھی notice دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ notice dispense with کر سکتے ہیں تو یہ temporary injunction کا سرسری تعرف تھا جو میں نے کروا دیا تو اب اس میں جو complications confusions ہیں جو آپ کے seniors بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تو میرے خیال میں اب question answer کے طرف چلے جائیں گے تو کچھ مجھے بھی clear ہو جائیں گے اور شاید آپ لوگ کو بھی clear ہو جائیں تو کوئی question ہے کہ temporary injunction اگر preventive ایک ذہن میں یہ رکھیں کہ temporary injunction کا مطلب صرف preventive نہیں ہے temporary injunction میں دونوں آرہی ہیں positive بھی آرہی یہ to do بھی آرہا ہے اور not to do بھی آرہ ہے اور جب temporary injunction preventive code نے کرنی ہے تو صرف preventive تو code جاری کر سکتی ہے ایک preventive ہی جاری ہو سکتی ہے مگر جو positive وہ اکیلی جاری ہوئی ہی نہیں سکتی وہ وہ وہاں پہ سات preventive بھی ہوگی preventive خزی گر گر سکتی 53 خزی 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 چیز پہ کوئی پکی خزی ڈی خزی خزی ڈی 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 چیز ڈی 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 گرانٹ این انجنکشن تو پریونٹ دی بریچ کمپلینٹ آف یہ پہلی پریونٹیو آلڈر عدالت کرے گی اور اس کے ساتھ آلسو ٹو کمپل دی پرفارمنس آف ریکوزٹ ایکٹ صرف منڈیٹری انجنکشن جاری نہیں ہو سکتی تو اب وہ جو ایڈیشنل آلڈر کیا جا رہا ہے وہ عدالت رول وان اور ٹو میں بھی کر سکتی ہے وہ عدالت نائنٹی فور میں بھی کر سکتی ہے کہ نائنٹی فور میں تو کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی بھی انجنکشن ہو سکتی ہے تو اگر رول وان اور ٹو میں اس کا آلڈر کر دیا گیا ہے تو پھر تو اس کی سزاب ٹو سی میں دے دی گئی ہے کہ اس میں اس کو وہ ڈس اوبے کرتا ہے تو وہ سزا کرے اگر نائنٹی فور میں دی گئی ہے تو پھر نائنٹی فور میں اس کی سزاب پروائیڈ کر دی گئی ہے تو وہاں پہ عدالت اس سے انفورس کروالے گی اس کی اٹیجمنٹ کروائے گی پرپرٹی کی یا اس کو سیول پریزن میں پیٹے گی اور اس سے ڈسکس کریں ایک میرے ذہن میں اور پوائنٹ آگیا وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں بڑا این پوائنٹ ہے کہ پرلمری ابجیکشن جو ہے یہ ہوتی ہے تو پریزارو سبجیک میٹر یہ رول ون میں ہونی ہے یہاں پہ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جہاں حکم امتنائی کا دعویٰ نہیں ہے یا حکم امتنائی کی پریئر نہیں ہے وہاں پہ تیمپریری انجنگشن جاری نہیں ہو سکتی میں نے دیکھی لوگوں نے انجنگشن کی خاطر وہ دعویٰ دیر کرنے کے لئے چھوٹیوں میں شوفوں کے دعویٰ کے ساتھ بھی ریلیف مانگ لیا کہ تیمپریری انجنگشن پرپیچول دے رول ون میں دعویٰ میں ایک انجنگشن کی پریئر کی کوئی ضرورت نہیں چاہے آپ کا سوٹ ریکاوری کا ہے چاہے آپ کا سوٹ پریئیمشن کا ہے چاہے سوٹ ڈیکلریشن کا ہے آپ نے پرمنٹ انجنگشن کا ریلیف نہیں بھی مانگا تو وہاں پہ آپ سٹے مانگ سکتے ہیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں رول ٹو میں اگر آپ انجنگشن مانگ رہے ہیں تو وہاں پہ دعویٰ کا ہونا اور دعویٰ میں انجنگشن کی پریئر ہونا ضروری ہے تو پریمہ فشائی گوڈ کیس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کا کیس جو ہے یہ سکسیڈ کر جائے گا اگر اس کا کیس جو دعویٰ جس میں آ رہا ہے اگر وہ رول ٹو میں آئے تو وہاں پہ یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ پریمہ فشائی یہ لاغ رہا ہے کہ اس کا موقف درست ہے ٹھیک ہے اور اس کا دعویٰ سکسیڈ کر جائے گا اگر رول وان میں آ گیا تو وہاں تو حکم امتنائی کی پریئر کی ضرورتی نہیں تو وہاں کے اس کا جو موقف ہے وہ درست معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بزہر ٹھیک لگ رہی ہے تو اس کو ہم پریمہ فشائی گوڈ کیس کہیں گے کہ اس کا موقف جو ہے وہ سٹرونگ نظر آ رہا ہے اس کا بہتر موقف ہے تو اس کے سکسیڈ ہونے کی کامیابی ہے یا یہ جو پراپرٹی ویسٹ ہو رہی ہے اس کو یہ محفوظ کروانا چاہتا ہے یہ بات بھی جسپی فائیڈ لگتی ہے تو اس کو ہم پریمہ فشائی گوڈ کیس کہیں گے دوسرا ہے کہ ارپیبل لاس ارپیبل لاس کو شاید انہوں نے سپیسیفک ریلیف ایک سے ہی لے لیا ہے جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ منی رقم سے بندے کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ اس کو ارپیبل لاس نہیں ہے جہاں پہ اس کو کمپنسیشن نہیں ہو سکتی اس کو وہ اس کی ارینل آلت میں نہیں لیا جا سکتا تو وہاں اس کو ارپیبل لاس ہوگا اس کی ایک مثال کہ ایک بندہ اس کی کوئی خاندانی چیز ہے اس کی دادا کیا کوئی لاتھی ہے دادا کی کوئی نشانی ہے اس کی کوئی چارپائی ہے وہ بندہ اٹھانا چاہتا ہے لے جانا چاہتا ہے تو بظیر تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ لاتھی کی قیمت سو روپیہ دو سو پانچ سو ہزار جو بھی ہوگی مگر اس کو پیسے جتنے بھی دے لیں آپ دس لاکھ روپیہ بھی دے دیں تو اس کی دادا کی لاتھی واپس نہیں آئے گی تو اس کو ہم ارپیبل لاس اس کو کہیں گے جہاں پہ منی کی شکل میں اس بندے کی کمپنسیشن سفیشن نہ ہو تو وہ اس کا ارپیبل لاس ہوگا اب ان کنوینینس موسٹلی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیلنس آف کنوینینس بلکہ بیلنس آف کنوینینس کی بجائے یہ زیادہ مناسب لفظ ہے بیلنس آف ان کنوینینس اس میں کوڈ یہ دیکھے گی کہ اگر یہ انجنکشن جاری نہ کی تو اس سے نقصان زیادہ کس کو گا کیا اس کو نقصان ہوگا یا اس کو نقصان ہوگا فرض کیا ایک بندہ پوزیشن میں ہے یہ کتاب ہے ایک بندہ کے قفزے میں ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو کہو کہ اس کتاب کو کھول کے نہ پڑے یا یہ زمین ہے اس پہ اس کا قفزہ ہے جی اس میں فصل کاشت نہ کریں اب پلینٹیف تو آوٹ آف پوزیشن ہے اس کو اگر سٹیٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے تو اس کو کوئی انکنوینینس نہیں ہوگی اور اگر جو بندہ قفزے میں ہے اس کو عدالت روک دیتی ہے کہ تو نے فصل کاشت نہیں کرنی تو اس کو انکنوینینس ہو جائے گی انکنوینینس میں جس کو تکلیف ہوگی جس کو پرابلم مشکل زیادہ آ سکتی ہے تو اس کا خیال رکھا جائے گا اگر پلینٹیف کو مشکل اس سے زیادہ آ رہی ہے اس کو پرابلم زیادہ آ رہا ہے تو اس کو سٹیٹ دے دیا جائے گا اگر دیفینڈنٹ کو مشکل زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اس کو پلینٹیف کو سٹیٹ ریفیوز کر دیا جائے گا اور کئی اگر پلینٹیف کو مشکل زیادہ ہو رہی ہے تو اٹومیٹکلی وہ جانتا ہے جو پھر اے میں سکسٹی ڈیز نہیں کہا سکس مونٹس ہے اس میں سکس مونٹس ہے تو وہ اٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اس کو ختم کروانے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں گورنمنٹ کے خلاف ریمنیو کے میٹرز میں انجنکشن جاری ہو گئی ہے چاہے انجنکشن وہ انتیرم ہے چاہے وہ آرڈر کی شکل میں آئی ہے تو اٹومیٹکلی وہ چھ مینے بعد ختم ہو جائے گی اسے جو ہیں یہ بھی سی پی سی کے تحت ہوتے تھے تو آپ آرڈر اکیس کو دیکھیں تو وہاں پہ کنجوگل رائٹس کی ڈیکری کو ایکزیکیوٹ کس طرح کروانا ہے فلان کروانا ہے تو کسی دور میں یہ ادھر ہی ہوتے تھے جب یہ ادھر ہوتے تھے تو اس وقت دیفینیٹلی اس پہ اپلیکیبل تھی آرڈر امتالیس بھی سیکشن نائنٹی فور بھی وان فائی وان بھی اب ان کو علیدہ نکال دیا گیا ہے تو اب وہاں پہ سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہے فیملی سلاحب میں مارس و سیکشن ٹین جی جی بیٹا وہ بات یہ ہے کہ دی کمپیٹر کوڈ بھٹکین کرانٹی ڈیکری جو لاز جو دے سکتی ہے ریلیف دے سکتی ہے وہ انٹیرم ریلیف ہی دے سکتی ہے تو فیملی کوڈ ہے ایک امپیٹنٹ کوڈ دیکھر دیسائیڈ آل میٹر ریلیٹلی سپاوزیز سو وہ ڈیکری دے سکتی ہے جو ڈیکری دے سکتی ہے وہ انٹیرم ریلیف ہی دے سکتی ہے پی ایل ڈی انٹیر سپلیم کوڈ سکسٹی ایٹ تو ہمارے ایک سینئر وکیر صاحب نے بھی بات کر دی ساتھ ایک ججمنٹ کا ریفرینس بھی آ گیا تو میں اب بولنے سے رک گیا مرنہ میرا ویو یہ ہے کہ ٹیمپریری انجنشن کی کوئی پروویین فیملی کوٹس ایکٹ میں موجود نہیں ہے اور وہاں پہ سیکشن ون فائی ون بھی نہیں ہے وہاں پہ فیملی کوٹ کو انٹیرٹ پاورز بھی نہیں دی گئے تو جب اگر وہاں پہ جہاں پہ کسی ایکٹ میں پروسیجر میں کوئی سپیسفک پروویین نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا بس شرطے کے وہاں عدالت کو انٹیرٹ پاورز نہیں دی گئی چونکہ سی پی سی میں دے دی گئی ہیں اس میں بڑا واسٹ فیلڈ ہے عدالت اگر کوئی پریسکرائب نہیں بھی ہے تو سی پی سی کی بیسک سپیریٹ سے ہٹ کے تو نہیں کوئی کر سکتی مگر وہ سپیریٹ میں رہ کے وہ کوئی بھی آلڈر کر سکتی ہے مگر فیملی کورٹس ایکٹ میں فیملیز کورٹس کو انہیرٹ پاورز نہیں دی گئی وہاں پہ انجنشن کی تیمپریری انجنشن کی کوئی پروویین موجود نہیں ہے وہاں پہ کوئی فائنل انجنشن جاری کرنے کا بھی عدالت کو اختیار نہیں پرمنٹ انجنشن کے پرپیچویل انجنشن کے دعوے دیر نہیں ہوتے وہاں پہ کوئی بریچ آف ابلیگیشن نہیں ہوتی اس لیے میرے خیال میں فیملی کورٹ تیمپریری انجنشن قرآن نہیں کر سکتی کہ تیمپریری انجنشن جو آلڈر ہے اس پہ بھی ریسٹ جو ڈیکیٹ اپلائی کرتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر ریسٹ جو ڈیکیٹ اپلائی کر جائے گا تو پھر نیکس نہیں ہوگی اگر آپ کے کوئی نئے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو سیکشن فور جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ویری کروانے کے لیے سیٹسائیڈ کروانے کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی اگر ویری کروانا اس میں کوئی چینج کروانا ضروری آ گئی ہے تو اس کے لیے شاید اپلیکیشن دی جا سکتی ہے اگر نئے سرکمسٹانسز کوئی پیدا ہو گئے ہیں تو پرانے سرکمسٹانسز پر پرانے ہی حالات پہ عدالت نے ایک دفعہ اگر ریفیوز کر دیا ہے تو دوسری دفعہ جاری نہیں کر سکتی جی آپ سر یہ آپ نے پریونٹیو آرڈر اور میڈلٹری آرڈر جو ہے یہ دونوں ایک ہی آرڈر میں ہیں اب اس کی جو اپلیکیشن ہوں گی وہ الادہ الادہ ہوں گی وہ اپلیکیشن بھی ایک ہوگی بس ہم کہہتے ہیں اندر خاص حکم مطنائی عارضی یہ آ جائے گی اس میں پریونٹیو آرڈر آ جائے گا اب اگر تاقیدی طور پر اس میں ایک سی ایزمپل دوں گا پھر کلیر ہو جائے گا اگر مائک مواپڈا ہے وہ ہمارا ہمارے خلاف ڈی بل بے جتا ہے ایک تو اس نے ڈی بل بے جیا پھر دوسرا وہ میٹر بھی جا کے اتار لیتا ہے اب میٹر بھی اتار اب ہمارے پاس دو ایک تو وہ ہمارے ہم سے جو نجائد ڈی بل بے جائے وہ وصول نہ کریں دوسرا جو ہمارا بیسک رائٹ ہے وہ جو میٹر اتارا ہے وہ بھی واپس لگا اس میں اب دو آ جائیں ایک تو ہم سے وہ رقم وصول نہ کریں اور دوسرا جو ہمارا میٹر اتارا وہ بھی واپس لگا دیں اس صورت میں اپلیکیشنز الہدہ الہدہ ہیں گی یا ایک ہی اپلیکیشن آئے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پی سی جو ہے دس از ایک کوڈ جو کہ انسان نے منایا ہے اس میں بہت ساری غلطیں تشریف رکھیں بہت سی غلطیاں بہت سی خامی ہیں یہ کوئی کوڈ آف لائف نہیں قرآن پاک نہیں کہ کوئی خامی نہ ہو تو کوڈ کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا لاہ میکرز کبھی بھی یہ آہاتہ نہیں کر سکتے کہ یہ آنے والوں وقتوں میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا اس کی پہلے پیش بندی کر لو نئے مسئل آتے رہتے ہیں تو ان نئے مسئل کو کور کرنے کے لیے سیکشن وان فائی وان دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کا آثرا لے لیں کوئی نئی صورتحال آگیا تو آپ انہیں انہیڈ پاورز استعمال کریں تو وہ عدالت کو لیمٹ نہیں کرتی اس کے پاورز کو وہ کوئی پابندی نہیں لگاتی وہ انصاف کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے تو اب اس میں جو دیفینیشن دی گئی ہے منڈیٹری انجنشن کی وہ تو یہی ہے کہ جہاں پہ عدالت پریونٹیو آلڈر کرے گی ساتھ ہی وہ پازیٹیو آلڈر کرے گی اب ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جہاں کہ پریونٹیو آلڈر کی ضرورت نہ ہو صرف سپیسیفک کی ضرورت ہو کہ آپ یہ کریں تو اس کے تیت بھی وان فائی وان موجود ہے عدالت اس کا سارا لے کے سمپل اس کو بھی وہ کر سکتی ہے انصاف کی غرض سے جو دیفینیشن منڈیٹری انجنشن کی وہ تو کہہ رہی ہے کہ دونوں لازمی ہیں کٹھی ہوں گی پریونٹیو بھی ہوگا پازیٹیو بھی ہوگا مگر جہاں پہ صرف پازیٹیو ایٹ کی ضرورت ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ خیال میں رکھنا پڑے گی کہ اس میں بریچ آف آبلیگیشن کو روکنا پریونٹ کرنا ضروری تھا وہ بریچ ہو چکی ہے اور اس کو سابقہ اسی سیچویشن پہ لے جانا ہے تو وہاں پہ ایک صرف سپیسیفک آلڈر کی ضرورت رہ گی اب وہ آلڈر کیا ہوا کہ وہ دونوں ایٹی ٹائم تو نہیں ہو رہے ایک پریونٹیو آلڈر کسی سٹیج پہ عدالت نے پہلے کرنا تھا وہ عدالت مس کر گئی ہے عدالت نے نہیں کیا یا پارٹی نہیں آئی پارٹی نہیں مانگا وہ انہوں نے ایک ایٹ کر لیا اب یہاں پہ صرف سپیسیفک ایکٹ کی پرفارمنس کی ضرورت رہ گئی ہے تو میرے خیال میں عدالت ون فائی ون کے تحت اس کو جا کے بھی کر سکتی ہے کہ جیسے آپ کا میٹر اتر گیا تو آپ عدالت میں آگے پہلے تو آپ یہ پریئر کریں گے نا کہ ان سے کہیں کہ ہماری بجلی ڈسکونیکٹ نہ کریں اب ڈسکونیکشن پہ آ جاتے ہیں کہ ہماری ڈسکونیکٹ نہ کریں اب تھوڑا سا اگر اس میں پریئر یہ کریں کہ جناب ان کو کہیں کہ ہماری بجلی کی انرجی کی سپلائی نہ روکیں ڈسکونیکٹ سے تو آ گیا نا کہ وہ میٹر ڈسکونیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سپلائی کو ڈسٹرم نہ کریں تو اس کا تھوڑا سا مطلب آگے زیادہ چلا جائے گا تو جب عدالت اس کو کہے گی کہ آپ ان کی سپلائی کو نہ روکیں تو اس میں میٹر بھی انکلوڈ کر جائے گا کہ آپ میٹر بھی ان کا نہ لے جائیں یا لے گئے ہیں وہ منڈیٹری میں کہے گی کہ اس کو یہ ساتھ لگا دو چونکہ یہ مختلف سیچویشنز منڈیٹری میں اور ٹیمپریری میں جاری ہوتی رہتی ہیں جب کوئی ایسی سیچویشن آ جائے جو اس پروویئن سے تھوڑ سے آگتے سے بار نکلنے لگے تو عدالت ایک سو اکاون میں جا کے وہ کر سکتی ہے سٹیٹس کو انٹی ہے باتا ہے اس کو بھیر ایک سکتی ہے فائی ون کو دیکھیں تو وہ ہے کہ فار اینڈز آف جیسٹس عدالت نے اینڈز آف جیسٹس کے لیے کوئی کام کرنا ہے نائنٹی فور کہہ رہی ہے کہ ڈی کوٹ وینڈ اینڈز آف جیسٹس آر بینگ ڈیفیٹڈ اینڈز آف جیسٹس کو ڈیفیٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں عدالت آپ نے اختیارات اس نوال کرے گی نائنٹی فور میں اب نائنٹی فور ای یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی انٹرلوکیٹری آرڈر جو سپلیمنٹل پروسیڈنگز کی ڈیفی نیشن میں آتا ہے وہ عدالت کر سکتی ہے اب یہ عدالت کے پاس دوسرا اتھیار ہے ایک تو ون فائی ون ہو گیا دوسرا نائنٹی فور ای ہے تو ای میں ہم موسٹلی آرڈر نہیں کرتے جہاں پہ اینڈز آف جیسٹس ڈیفیٹ ہو رہے ہیں تو وہاں ون فائی ون کام نہیں دے سکتی چونکہ ون فائی ون کے تحت سزا تو عدالت نہیں دے سکتی عدالت اٹیچمنٹ نہیں کر سکتی کسی بندے کو ریسٹ کر کے جیل نہیں بیش سکتی تو یہاں پہ آکے عدالت نائن فور ای کے تحت آئے گی تو کسی کو وہ پکڑ لے گی گرفتار کر لے گی اس کا ورانٹ جاری کر دے گی تو انٹی سٹیٹس کو ون فائی ون کے تحت جائے گا ون فائی ون فار ان اینڈز آف جسٹس کہ جہاں انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے تو ون فائی ون کے تحت چلے جائیں تو آپ کو جا کے آپ انٹی سٹیٹس کو لینا ہے تو ون فائی ون کے تحت جا کے لیں گے اور اس میں آلڈر انتالیس میں ایسی کوئی پرویئر نہیں